دھند کے باعث ٹرینیں دوڑنا بھول گئی ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر ہوا کئی تاخیر کا شکار مسافر خار ہو کر رہ گئے کون کون سے ٹرین تاخیر کا شکار ہو یہ جانے گی ہمارے نمائندہ رانہ فہد سے جی رانہ فہد بتائیے گا عجیب بلکل دھند کے باعث جہاں دیگر معاملاتیں زندگی متاثر ہوئے ہیں وہیں ٹرینوں کا شیڈول بھی جو ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے لہور سے کراچی جانے والی اور کراچی سمیت دیگر شہروں سے لہور آنے والی تمام ٹرینیں جو ہے وہ کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے آج جو ہے وہ کراکرم ایکسپریس چار گھنٹے بیس منٹ اس کے علاوہ کراچی ایکسپریس ایک گھنٹہ پچپن منٹ اس کے علاوہ شاہ حسین ایکسپریس جو ہے وہ چھ گھنٹے بیس منٹ تاخیر کا شکار ہے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ان کا سر تقریباً ساڑھے پانچ بجے ایک ٹرین جانے تھی کراچی کی وہ مس ہو گئی اس کے بعد دوسری جو ٹرین آنی تھی انہوں نے کہا جانا بجے آنی ہے وہ بھی وہ ٹائم آؤٹ ہو گیا اب ہم آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں ساڑھے بارہ یا ایک بجے جائے گی کیا اپتہ ڈیٹھ بجے بھی چلی جائے تو آپ کے سامنے تقریباً ساڑھے پانچ صبح کے اور آپ دیکھ لیں ٹائم کیا ہوا کچھ اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں انکل جی کیا کدھر جانا ہے کتنی دن ہمیں کراچی جانا ہے اس صبح پانچ بجے ہم لوگ آئے ہوئے ٹرین میں چھے بجے کا ٹیم لیکھا ہوا ہے جس سے ہم لوگ پانچ بجے آ گئے ابھی جو ہے نا ابھی معلومات کیا ہم لوگوں تو کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے بار ہے ایک بجے جائے گی اچھا آپ کتہ جا رہے ہیں جی سر جی ہم تو پانچ بجے سے یہاں بیٹھے میں ہنزہ سے آئے ہیں وہ کراچی جانا ہے جی کبھی بولتے ہیں دس بجے گاڑی آئے گی کبھی بولتے ہیں بارہ بجے آئے گی اور ابھی یہاں سے گئی ہے گاڑی شاہ لیمار ایکسپریس ابھی گئی ہے تو میں یہ ریکوست کروں گا گورنمنٹ سے کے مقصد اس چیز کو دیکھا جائے آپ نے حوام کی بات سنی یہ مسافر ہیں جو اپنے جو ہے وہ گھروں کو جانے کے لیے ریلوے سٹیشن پر بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے پروپر انفرمیشن ان کو نہیں دی جاری کہ کب کون سی ٹرین جو ہے وہ کتنے بجے یہاں پر پہنچے گی لاہور اور جو ہے وہ ان کے مسافر یہاں پر اتریں گے